رات کر رہے ہیں چھپ سنو سنویں سنویں خموشی دیکھیں دیکھ بچے چھپ اگر اگر کسٹوڈیل ٹوچر ہوتا ہے جیل کے اندر تشدد کیا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے جنسی تشدد کیا جاتا ہے کسی پہ اس کے اوپر ایک یوریورسٹی پروفیسر کوئی دہشتگرد نہیں کوئی قاتل نہیں اس کے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا جاتا ہے جس کو جیل سپریجنڈڈ کوالیفائی کرتا ہے کہ ٹوچر ہوا نمبر وان چیز اس آدمی کو ریمان پہ واپس بھیج دیا جاتا ہے اس کو انہی کے پاس جنہوں نے تشدد کیا ہے اس کے اوپر اگر وہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں قانونی کاروائی کروں گا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے تشدد کے باوجود اس کو ریمان پہ بھیج دیا اگر یہ دہشتگردی ہے اگر یہ دہشتگردی ہے تو کسی کو بھی آپ دہشتگرد بنا سکتے ہیں یہ دہشتگردی کا قانون کا مزاق اڑا دی ہے اپنے ملک کا مزاق اڑا دی ہے ساری دنیا کے اندر یہ فرنٹ پیچ کے اوپر آیا ہے کہ عمران خان کو دہشتگردی پہ کس چیز پہ پکڑا ہے کس چیز پہ دفعہ لگائی ہے کسٹوڈیل ٹوچر کے اوپر قانونی کاروائی وہ کہہ رہے کہ قانونی کاروائی کریں گے اس کے اوپر انہوں نے دہشتگردی کی لگائی ہے اس گممنٹ یہ پاکستان کی توہین ہے یہ دہشتگردی کے قانون کی توہین ہے اور سب سے جو مجھے تکلیف ہے کہ کسٹوڈیل ٹوچر پیچھے رہ گئی ہے جو ساری دنیا میں کنڈیم کرتے ہیں کہ جیل کے اندر ڈال کے کسی کو نہ کرو اس کے اوپر اس کے جنسی تشدد کریں تو یہ جو دہشتگردی کا آج یہ جو کیس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری دنیا میں یہ جب بات جائے گی اور گئی ہے بات یہ ہماری ہمارے ملک کی توہین ہے 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 ہمارے ملک کی توہین ہے